السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنائے کہ آلہ امید اللہ پاک کے کرم سے ہم سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب پہ اپنے کرم فرمائے آمین سم آمین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الحکمت پی کے اور میں ہوں حکیم کاری محمد صفدر آزمی آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں میں جو نسخہ لائیا ہوں جو دوائی آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کمال کی دوائی ہے پورے جسم کے لئے یعنی آزائے رئیسہ کے لئے بہترین نسخہ آئی ہے آزائے رئیسہ کس کو کہتے ہیں جی جن پہ پورے جسم کی سیت تندرستی کا دارمہ دار ہے دل دماغ اور جگر یہ تینوں ہی آزائے رئیسہ ہیں اور ان کے بہترین حالتوں تو سارا جسم بہترین ہوتا ہے اور یہ نسخہ الحمدللہ ان تینوں کو بہترین حالت میں لانے کے لئے بہترین نسخہ ہے بہترین فارمولہ ہے جی اور آپ جانتے ہیں جتنے بھی قوتیں ہیں جسم میں طاقتیں ہیں انہی تینوں جو ہیں ان کے ہی تعاون سے ساری کی ساری طاقتیں بندے کو حاصل ہوتی ہیں خاص طور پہ جو جنسی طاقت ہے وہ بھی اس میں بھی یہ تینوں ہی ملوث ہوتے ہیں یعنی دماغ بھی دل بھی اور جگر بھی آپ جانتے ہیں تب بھی اگر نہیں جانتے تو جان لیں کہ دماغ جو ہے سارے جو آساب ہوتے ہیں یہ سارے اسی کتابیں ہیں دل جو ہے تب کی روح سے ازلات جو ہیں جتنے بھی ازلات ہیں یہ سارے اس کتابیں ہیں غدد جتنے ہیں جسم کے وہ جو ہے ان کا سردار جگر ہے اور سمجھیں پورا نظام جسم کا جو ہے انہی تینوں نے سمالا ہوا ہے ان میں سے ایک بھی اگر کوئی اس میں خرابی ہو تو ظاہر ہے پھر سارے جسم کا نظام بگڑے گا اگر جگر میں ہو تو سارے گلینڈ جو ہیں جسم کے غدود ان میں خرابی ہوئے کسی نہ کسی جگہ زیادہ کسی میں کم دماغ ہے وہ اپنے افعال میں اگر کمی کرے گا تو ظاہر ہے آساب میں پٹھوں میں خرابی ہوگی دل ہے دل کا اپنا کام ہے مگر یہ نسخہ ایسا ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ سارے آزائی رئیسہ کے لیے بہترین نسخہ ہے خاص طور پہ جو جنسی قوت ہے قوت مردان آخ اس کے لیے بھی ایک یہ مفید بہت مفید دوائی ہے مادہ تولید کو بھی گڑھا کرتی ہے اور طاقت مردمی کو قوت مردمی میں اضافہ کرتی ہے اچھا چاہے کسی وجہ سے بھی زوف آ چکا ہو یہ تینوں ہی وجہ ہیں یا دماغی طور پہ کمزوری ہوگی یا دل کی وجہ سے ہوگی اور یا جگر کی وجہ سے ہوگی یعنی جنسی قوت میں بھی یہ تینوں ہی ملوث ہوتے ہیں اور انہی تینوں کی وجہ سے کسی نہ کسی کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے کسی سبب سے بھی اگر کمزوری ہو کسی کی وجہ سے بھی ہو انشاءاللہ اس سے بہترین فائدہ ہوتا ہے اس نسخے کے استعمال سے اچھا اور دوسرا بے ضرر نسخہ اس لیے ہے کہ خاص طور پہ جنسی قوت کے لیے جو دوائیاں ہوتی ہیں زیادہ تار تیز ہوتی ہیں اور جو مریض تیز عدویات برداشت نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی یہ کمال کا نسخہ ہے میں زور اس لیے جنسی قوت پہ زیادہ دے رہا ہوں کیونکہ یہ بہت جو ہے نا زیادہ لوگوں کو ہے اور ضرورت ہوتی ہے وہ نسخہ اور کوئی ایسے مریض بھی ہیں ظاہری طور پہ مریض نہیں ہیں مگر ان کے قوا طاقتیں بڑھے انہیں لگیں تو ایسے مریض بھی اگر بڑھاپے کی طرف جو نزدیک پہنچے ہوئے ہیں وہ بھی اگر نہیں بھی مریض نہیں بھی ان کو یہ کسی قسم کی تکلیف تو حفظ مات قدم کے طور پہ اگر وہ کبھی کبار یہ بنا کے کھاتے رہیں تو انشاءاللہ وہ بھی بڑھاپے تک جو ہے نا بڑھاپے میں بھی ٹھیک رہیں گے ساری قوتیں قائم کرنے کے لیے یہ نسخہ آپ ادرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور بہترین جو بنائیں گے یاد کریں گے کہ واقعی بہترین نسخہ میں نے آپ ادرات کی خدمت میں پیش کر دیا ہے بنانے میں مشکل کوئی نہیں ہے آسان نسخہ ابھی آپ ادرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اس میں نسخے میں آپ نے کیا استعمال کرنا ایک پاؤ ڈھائی سو گرام جو ہے بادام مغز بادام لے لینا اس کو دودھ میں رات کو بھگو دیں دودھ میں آپ نے بھگو دینا ہے اور ساری رات بھیگا رہے دودھ میں اتنا ایک دودھ ڈالیں کہ وہ اچھی طرح بھیگ جائیں تھوڑا تھوڑا دودھ زیادہ ہی ہو بھیگے رہے صبح جناب ان میں سے اوپر سے جو ہے چھلکا ان کا وہ اتار کے ان کو آپ نے رگڑ کے باریک کر کے رکھ لینا ہے طریقہ دیان سے سن لیں ویڈیو دیان سے دیکھ لیں تو سارے سوالوں کا آپ کو جواب یہیں مل جاتا ہے تو پھر بار بار جو ہے وہ نہیں کرنے پڑتے سوال ادھر ویڈیو دیکھ لیں تو اسی میں تقریبا سارے سوالوں کا جواب موجود ہوتا ہے دیان سے سن لیں اچھا ان کو آپ نے باریک کر کے رکھ لینا ہے پہلے بادام جو ہیں رات کے بھیگے ہوئے چھیل کے اوپر سے وہ چھلکا جو ہوتا ہے وہ ان کا اتار دینا ہے بیچ میں سے سفید جو گری ہوتی ہے بادام کی اس کو باریک کر کے سیڈ پہ رکھ لیں اب تین کلو آپ نے دودھ لینا ہے تین کلو دودھ لے کے اس کو آپ نے آگ پہ رکھ دینا ہے اس کو پکانا ہے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اور بیچ میں اس کے چمچہ الاتے رہیں نیچے لگ کے وہ جل نہ جائے الاتے رہیں اور جب ایک چوتھائی رہ جائے نا یعنی آپ سمجھیں کہ کوئی آدھ کلو کے قریب رہ جائے جب اس میں آپ نے وہ بادام جو ہیں پیسے ہوئے وہ اس میں ڈال دینے ڈال کے تو اس کا آپ نے کھویا بنانا ہے یعنی اس کو پھر الاتے رہے چمچہ الاتے رہے آگ جلتی رہے الکی جب صحیح کھویا بن جائے اس اس وقت آپ نے ایسا کرنا ہے کہ تین پاؤ گھی دیسی دیسی گھی تین پاؤ لے اس میں ڈال کے تو اس کو احتیاد کے ساتھ بھون لینا ہے بادام اور دودھ کا جو کھویا تیار کیا ہوا ہے اس میں آپ نے گھی ڈال دیسی اس کو بھون لینا ہے اچھی طرح زیادہ جل نہ جائے اچھی طرح خوشبو آنے لگے صحیح وہ بھج جائے ٹھیک ہے جی اب اس میں آپ نے یہ باقی دوائیاں جو ہیں یہ ڈال لی ہیں دوائیاں باقی عدویات جو ہیں وہ آپ ادرات کے سامنے سکرین پہ آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دوائیاں جو ہیں یہ آپ نے پہلے لے کے تو باری کر رکھی ہونی ہے تو یہ آپ نے اس میں مکس کرنی ہے ان میں مغز پستہ ڈیڑھ سو گرام ناریل مغز ڈیڑھ سو گرام جلوطری دس گرام جائفل دس گرام دانہ علیچی خرد چھوٹی علیچی جو سبز علیچی بھی کہتے ہیں اس کے دانے لینے دس گرام اکر کر ہا تین گرام زافران تین گرام ورک نکر چاندی کے ورک جو ہوتے ہیں تین گرام وہ ڈال نے مشک خالص کستوری جو ہوتی ہے صرف ایک گرام یہ ہر چیز جو ہے اس کو باریک کر کے مکس کر کے آپ نے پاس رکھا ہونا ہے جب وہ آپ گی میں پون لی تو اس میں یہ ساری چیزیں ملا کے تو رکھ لیں بس دوائی آپ کی تیار ہو گئی ہے اب اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ آپ نے دس گرام تقریباً دس گرام سے پندرہ گرام تک دن میں دو بار صبح شام دود کے ساتھ کھانے کے بعد لے سکتے ہیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ عزیز آزائی رئیسہ کی تقویت کے لیے پٹھوں ازلات آساب سب کی طاقت کے لیے بہترین نسخہ آپ کے خدمت میں پیش کر دیا ہے جو اور کسی قسم کا وہ تیز نہیں ہے خاص کر کے بلڈ پریشر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں شگر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں بہترین نسخہ بنائیں اور موج کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اب آپ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ